بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میرے ساتھ شریف اما ہے چیئرمن دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب جنا ہم آج کے پروگرام میں بھرپور سوالات رکھیں گے محمود صاحب کے سامنے وہ جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں آرمی ایک میں ترمیم حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پہ یہ تفاقہ رائے کیسے ممکن ہوا میاں محمد نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں مریم نواز کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے میاں صاحب ہوتیل میں ہوا خوری کے لیے کیوں گئے کیسے وہ تصویر یہاں تک پہنچی بوٹ کی بہت بات ہو رہی ہے کس کس کو یہ بوٹ پڑ چکا ہے کس کس کو یہ بوٹ پڑنے والا ہے اس پہ بھی بات کریں گے مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہوگی فیصلہ آیا تھا جناب گسیٹ کن کو لائے جائے دی چوک پہ فانسی دی جائے لیکن پھر اس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ جو خصوصی دالت تھی یہی غیر آئینی تھی تو مشرف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے ان کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے اور اس خطے کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے امریکہ ایران پاکستان بھارت ہر طرف جو ہے ایک آگ سی لگی ہوئی ہے مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے جناب تو بگن ویٹ سر میاں صاحب کی کردے پہ نے اتھے تھے کہ پتا چلے ہاں سی جناب کہ کدھی پریکلٹس انہیں ہو رہے نے کدھی انہیں ہو رہے نے اتھے جا گیا انجوائی کر رہے نے وہ تصویر آئی ہیں وہ بڑا رولا پہ ہویا کی چکر ہوئی ہے مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب کو خوش دیکھ کے پی ٹی آئی والوں کو اتنی زیادہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے ایک بندہ اگر بیمار ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے تو کیا اس کو سٹریچر پہ لیٹ کے آکسٹین مو پہ لگا کے بیٹھنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا میرا برین ہیمریج ہوا تھا مجھے بہوشی کی حالت میں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جایا گیا تھا وہاں میری سرجری ہوئی سرجری کے بعد جب مجھے ہوش آیا اور ڈاکٹر جنہوں نے میرا سرجری کی وہ جب مجھے چیک کرنے دوبارہ آئے سرجری کے چند گھنٹوں کے بعد تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر سب میں کب تک گھر جا سکتا ہوں انہوں نے کہا ابھی چلے جائیں بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ میرے سر میں بتیس ٹانکے لگے ہوئے ہیں بال سارے میرے اڑا دیئے انہوں نے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ ابھی گھر چلے جائیں تو میں نے اگلا سوال کر دیا کہ میں کام پہ کب جا سکوں گا انہوں نے کہا کام پہ اب کل سے چلے جائیں اور پھر مجھے انسسٹ کر کے کہا کہ اپنی لائف کی روٹین بہتر کریں واک کیا کریں صبح اٹھ کے اب واک کم کرتے ہیں میں نے کہا نہیں میں ایکسسائز تو کافی کرتا ہوں اور نے کہا نہیں اور بڑھا دیں ایکسسائز ان کے جانے کے بعد میں نے جذبات میں اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا لیکن اگلے دن میں کام پہ آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ دفتر میں ہر کوئی پریشان ہو گیا دیکھ کے مجھے کہ ایک بندہ جو خیال تھا کہ اب بچ کے بچ نہیں سکے گا وہ دوبارہ کام پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو میاں صاحب کو ہارٹ کا پرابلم ہے ہارٹ کے پرابلم کے پیشنٹس کو تو بلکل ٹھیک کر دیا جاتا ہے پلیٹلیٹس کے پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اگر اس کا کہیں سے کٹ لگ گیا تو بلیڈ ٹو ڈیتھ ہو جائے گا اور جو ان کی برین کو سپلائے کرنے والی شریعانے ہیں وہ بلڈ کم سپلائے کر رہی ہیں تو ان شریعانوں کے بلڈ کم سپلائے کرنے سے برین سکڑ دا شروع ہو جاتا ہے بندہ کوئی آکسینٹ کے ٹیبل پر تو نہیں پڑ جاتا اب ایسے مریضوں کا علاج نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ انہیں خوش رکھنا چاہیے اب پھر میاں صاحب کی عمر ہے ستر سال ستر سال کے شخص کو مطلعہ سکسٹی نائن ہے میرا خیال ہے اور سیونٹی کی ہو جائیں گے اب یہاں سیونٹی کی ہو گئے ہیں ڈسمبر میں اب ستر سال کے شخص کو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک دس بھائے دس کے کمرے میں قید تنہائی میں ڈال دینا چاہیے ستر سال میں ایک جو بالکل نارمل انسان ہے نا اس کو بھی دو ہیلپر چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی ہیلپ کریں اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے رہے ہو اس کو عدویات چاہیے ہوتی ہیں ٹائم پہ اور ریلیکسڈ مائنڈ چاہیے ہوتا ہے باڈی کا ایٹی پرسنٹ علاج جو ہے نا وہ ریلیکسیشن سے ہو جاتا ہے یہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ پندرہ دن کے لیے آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں اسی جیل میں جس میں نواز شیف کو ڈالا گیا ہے وہ زندہ نہیں بچیں گے پندرہ دن حالانکہ عمران کی صحت نواز شیف کے مقابلے میں بہت بہتر ہے عمران کی عمر بھی ان سے دو سال چھوٹی ہے اور صحت عمران کی جو ہے وہ ففٹیز کے لوگوں سے بھی بہتر ہے لیکن پندرہ دن اسی قید تنہائی میں ڈال دیں جس میں نواز شیف کو ڈالا تھا یہ نہیں کٹ سکیں گے تو مزاق اڑانا بند کرنا چاہیے پہلے جب کلسوم بیمار تھی تب بھی ان لوگوں نے مزاق بنایا اب جب میاں سب بیمار ہے تب بھی مزاق بنا رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں سیاست ضرور کریں اور ویسے بھی اپوزیشن کو آپ کو کیا لینا دینا ان سے آپ کے تو اپنے اس وقت بہت سارے کام ہیں کرنے والے آپ اپنے کاموں پر توجہ دیں ان کاموں پر میں آتا ہوں لیکن میں پرسپیکٹیو رکھنا چاہ رہا ہوں حکومت کا یا جو عمران خان لور ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور یہ پہلا بندہ سا جو پکڑا گیا ایک تو اثر یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ کی حضاد شہری نہیں ہے انہیں یہاں پر سزائیں ہوئی ہیں زمانت پہ گئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کے یہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ آ رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ٹین پرشنٹ چانس ہے کہ میاں سب بچ جائیں جو صحت جس طرح کی رپورٹس آ رہی تھی اب ایک طرف جب ہم وہ رپورٹس دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم لندن کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ ہی سٹارٹ نہیں ہوا اور وہ روز جاتے ہیں ہاسپٹل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر یہ ریسٹورانٹ کی جو تصویر سامنے آئی تو پھر ڈاوٹس تو ہے بیسے آپ ٹریٹمنٹ کس کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے کہ بندہ ٹریٹمنٹ پہ لیٹا ہو اور جناب وہ بھائی جان ایمرجنسی روم میں بھائی جان میں نے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل دییا ہے کہ میرا برین ہیمریج ہوا تو کیا میرا ٹریٹمنٹ تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ان کا تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی چھے مہینے تک میں پروپر واک نہیں کر سکتا تھا چھے مہینے تک سہارا لے کے دفتر آگے آرام سے دفتر میں ویٹ جاتا تھا لوگوں کو شو نہیں کیا جاتا تھا بیمار ہوں باہر سیکٹری کو ہدایت تھی کہ جو بھی اندر ملنے آئے خیریت نہیں پوچھے گا یہ بڑی اہم بات آپ نے کیا میرا صاحب کیا یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے یہ شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ ان کی صحت اگر آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ بہت بیمار ہیں آپ ویسی مر جاتے ہیں یہ ایک یاد رکھیے گا اس کو گوگل کر لیں گوگل پر اس کی بڑی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ ایک مریض ذہنی طور پر اگر اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں بہت بیمار ہوں وہ ویسی مر جاتا ہے ذہنی طور پر میر صاحب ابھی تگڑے ہیں یعنی کہ تیار ہے مقابلے کے اوہ یس ذہنی طور پر بالکل تیار ہے تیسر و فرکتے گیا بوٹ کو جو اب سارا نیاریٹیو نیا آگیا ہے ہمیں تو جو وہ کھڑا کر کے گئے تھے نیاریٹیو پر کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم جناب میں اپنے لیے نہیں کر رہا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں اور آئندہ کے پاکستان کے لیے کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو تو معلوم ہے کہ بیک ڈور ڈبلومسی کے تحت میں میاں برادران کو اور ان کے اہل خانہ کو کنونس کرتا رہا ہوں کہ فوج کے خلاف بولنا ختم کر دیں بلکل ختم کر دیں اور میرے سے انہوں نے کمٹ بھی کیا تھا کہ اب ہم آرمی کے خلاف نہیں بولیں گے یہ بات آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ اگر ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا اور آرمی کا کوئی اگزسٹنس ہونے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آرمی کے اگینسٹ کھڑے ہو کہ اسی ملک میں رہ سکیں نہیں اگینسٹ تو نہ کھڑے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگینسٹ نہ کھڑے ہو لیکن جب وہ اگینسٹ ہوتے ہیں تو بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے اور اگر وہ اگینسٹ نہیں ہے تو بھی پرابلم ہے مسئلہ کیا ہے آپ لوگا یہ تو سمجھا دیں ایک سرحصولی موقف ہوتا ہے ایک پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک چیز آتی ہے وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ ڈسکس ہونی چاہیے اس کے ڈراؤ بیکس دیکھنے چاہیے یہ تو آرمی ایکٹ آیا تو تاثر یہ تھا کہ جناب یہ تو نہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ اگری کرے گی نہ نون لیگ کیونکہ نون لیگ نے تو بتایا تھا یہ تاثر آیا تھا لیکن میں نے آپ کو جس دن یہ فیصل آیا تھا میں نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہ بل جس دن گورنمنٹ ٹیبل کرے گی اسی دن پاس ہو جائے گا آپ کو یاد ہے یہ بھی لیکن میں یہ یاد ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پھر انہوں نے ایک وہ جو فضاء کریئٹ کی تھی کب کی تھی انہوں نے میں نے جب آپ کو بتایا ہے کہ اسی دن بل پاس ہو جائے گا جس دن گورنمنٹ نے ٹیبل کیا تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی فضاء کریئٹ نہیں کر رہا تھے نہیں میں کہہ رہا ہوں جانے سے پہلے یہ جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے جو ان کا ورکر ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بلکل اور راگ جو ہے وہ علاپرے تھے یہ آپ نے کنمنس کیا یا کوئی ان کی کوئی ڈیل بھی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت سب سے در پریشان جو ہے وہ حکومت ہے یعنی کہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ آرمی ایکٹ جو ہے بغیر کسی ہرڈل کے پاس ہو گیا لیکن وہ سب سے در پریشان ہے پتہ نہیں انہوں نے کی ڈیل کر لی یہ تلو جلاب شباز شریف آیا جو دیکھیں حکومتی ارکان کی غیر سنجیدگی جو ہے نا اس نے نواز شریف کو نئی جلا بخشی ہے ان لوگوں نے کام نہیں کیے اور یہ بات ہم نے پہلی کہہ دی تھی کہ ان سے کام ہونے بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے جب انہوں نے کام نہیں کیے تو عوام ان سے مایوس ہو گئی ہے اور عوام جب مایوس ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو عوام میں سے ہی بنتی ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طرح مایوس ہو چکی ہے ان کے اپنے لیڈر مایوس ہو چکے ہیں ان کی پارٹی کے اندر جو مطلب ہے مختلف جماعتوں کے لوگوں کا ایک اجتماع ہے وہ مایوس ہو چکا ہوا ہے اب تو بات یہ چل رہی ہے کہ اگر ان کو جلدی سے نہ ہٹایا گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا لیکن ادھر سے تو یہ پتہ چال رہا ہے کہ جناب ستے خیرہ نے اپوزیشن جیڑی ہے جیدہ تو ساروں ڈر لگ دا سی اپے سارے پریشانے کے اپنی جماعت کس طرح بچائیے تھے اپنا نعرہ تھے اپنا نریٹیف کس طرح بچائیے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو تمام مسئلے مسائلی ختم ہو گئے ہیں ایکسٹینشن کے بعد تو ہم جو ہے بلکل سیف ہو گئے ہیں ہمارا اسی طرح جو ہے وہ پانچ سال اقتدار رہے گا اور پانچ سال کے اندر اندر ہم وہ سب کچھ ڈیلیور کر دیں گے خان صاحب کہتے ہیں کہ دوہزار بیس جو ہے یہ نوکریوں کا سال ہے استقام کا سال ہے اور آگے جو ہے وہ خشالی ہے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ دیکھیں یہ چند اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عمران خان پہ تنقید کر کر کے پروگراموں میں منوٹنی آ گئی ہے اور آرمی پہ تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ پروگرام بند ہو جائے گا فوری طور پر تو پھر رہ گئی تنقید کرنے کے لیے اپوزیشن تو اپوزیشن نے پہلا انہیں موقع دیا ہے کہ تنقید کر لو تو یہ صرف اینکرز کر رہے ہیں تاثر کہ میاں نواز شریف صاحب نے باجوا صاحب کا بل پاس کروا کے کوئی بہت بڑا کو بلنڈر کر دیا اپنے نیریٹیف کا اپنی جو گفتگو تھی اپنے سارے سٹینڈ پوائنٹ کا یو ٹر مار دیا ہے آپ ذرا غور کیجئے یہ بل کیا کہہ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کے پاس پاور ہوگی تو پرائیم منسٹر کے پاس پاور ہوگی سے کیا مطلب بنتا ہے پرائیم منسٹر جو چاہے گا کر سکے گا تو پرائیم منسٹر کی پاورز کا تو نواز شریف پہلے دن سے حمیرہ ہے اس بل نے یہ تو نہیں کہا کہ باجوا صاحب کی کوئی حمایت ہو رہی ہے انڈیریکلی باجوا صاحب کی حمایت ہوئی ہے اور پی ایم ایل این انڈیریکلی باجوا صاحب کی حمایت کے لیے تیار تھی کیوں کیونکہ امران خان جو سٹینڈ نواز شریف نے لیا اس سٹینڈ کی وجہ سے اسی پارٹی کو مسلسل زلیل کیے جا رہا تھا ہر الٹا سیدھا کیس ہر بندہ جو بولا اس پہ گیس ڈال کے اندر جس نے مو کھولا اس کو رستہ جیل کا دکھا دیا یہ ازمائشہ تو آپ بھی ہیں اوہ بھائی ازمائشہ سیاستدانوں کو بھی بیہیو کرنا سیکھنا چاہیے نا آپ سے اپنی گورنمنٹ تو چل نہیں رہی آپ کا سارا فوکس گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے ایمپلائمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے سولہ سو ارب روپے کے فالتو خرچے صرف انٹرس بڑھا کے کر دی ہیں کون سا سواب کمالی ہے انٹرس ریٹ بڑھا کے اس پر بات کرنی ہے وہ تو ہمارا پورا تو جب آپ سے اتنے بلنڈر ہو رہے ہیں آپ کا سارا فوکس اپنی گورنمنٹ ہی کرنے پہ ہونا چاہیے لیکن ان کی آج بھی گفتگو اپوزیشن لیڈر والی ہے سر یہ جو سفید جنڈا دکھایا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے صلح کا دوستی کا امن کا یہ بہت پہلے دکھایا جات چکا تھا یہ انیشیٹیو جو ہے نون لیگ کی طرف سے لیا گیا ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہاتھ بڑھایا گیا تھا کہ جناب ایڈ موقع جے آ جاؤ دونوں طرف سے اچھا دونوں طرف سے یعنی کہ یہ بہمی جو ہے اور اس کے اندر قلیدی کردار کس نے پلے کیا عمران خان نے اچھا یعنی کہ عمران خان کی اگر گورنمنٹ وہ اچھی کر لیتے تو اس کی ضرورت نہ پڑتی اور ویسے آج عمران خان جو برسر اقتدار ہیں وہ نواز شیف کی وجہ سے ہیں یہ تو آپ کا نیریٹیو ہے کہ بڑا پہلے دن سے اگر میں ریکویسٹ کروں کہ وہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں تو ویورز کے لیے در اچھا ہو جائے گا دیکھیں اس وقت میری میرے سورسز کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شباز شیف پرائم منسٹر بن جائے لیکن نواز شیف نہیں چاہتے کہ وہ پرائم منسٹر بنے وہ تو بچپن سے نہیں چاہتے وہ تو شباز شیف نے کہا بھی یہ ہے کہ بیس سال سے باتیں ہو رہی ہیں نواز شیف کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت اچھی ڈیلیورنس دی تھی اور وہ ڈیلیورنس لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے گی اور یہ بات ریالٹی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ اپنے پانچ سال میں پوری طرح ایکانومی کا ڈیزاسٹر کر چکی تھی جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے فرق صرف ایک تھا کہ عوام کو تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی انہوں نے انہوں نے ڈیزاسٹر بھی کیا اور عوام کو بھی تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے ڈبل ڈوز کر دی ہے لیکن ایکانومی اس وقت بھی بلکل ڈیزاسٹر میں جا چکی تھی تو دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تاک ایکانومی روایب ہو چکی تھی اور سولہ سترہ تو راج کھان دی مستیاں شروع ہو گئی ہیں تھا آپ چوبیس ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گئے تھے دو ہزار سولہ میں فارن ریزروز میں اور ایکانومی کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ تین پرسنٹ سو نے پک کیا اور فائف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ لے گئے اور یہ آٹھ پرسنٹ پہ جانا تھا دو ہزار اکیس میں جو اس وقت ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ پہ آ گیا ہے یہ جو پرسنٹ ہوتا نا یہ ایک پرسنٹ گروتھ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً تین ارب ڈالر کی گروت ایکانومی کی گروت تو آٹھ پرسنٹ کا مطلب ہے آپ چوبیس ارب ڈالر سلانہ گرو کر رہے ہیں اگر نواز شیف کے دور میں ایکانومی تھی تین سو بیس ارب ڈالر کی تو اٹھارہ میں اس لئے بھڑ کے ہو جانا تھا تین سو بیس سے تین سو چوتالیس پنتالیس کے قریب اور پھر اگلے سال یعنی پہ دوہزار انیس میں سے ہو جانا تھا کو تین سو ستر کے قریب اور دوہزار اکیس تک یہ چار سو بیلینڈ کراس کر گئی ہوتی اب اگر شباز شریف وزیراعظم بنتے ہیں اور ان سے وہی میریکل نہیں ہو پاتا جو میریکل اس دور میں ہوا اور وہ کیوں ہو گیا اوپر نواز شریف تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے پنجاب میں شباز شریف تھے وہ پروینشل گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے عوام کے مسائل شباز شریف لک آفٹر کر رہے تھے اور اکانومی کے مسائل نواز شریف اسحاق دار کے ساتھ مل کے لک آفٹر کر رہے تھے تو ایک پورا ٹیم ورک ہوا اور اکانومک ریوائیول ہو گیا اب اگر شباز شریف کو اقتدار ملے گا تو کہاں پہ ملے گا فیڈرل میں تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہوگا کیا وہ وہ بھلا عوامی اعتماد لے سکیں گے جو عوامی اعتماد کی ضرورت ہوگی گروہ کرانے کے لیے پھر ایک حکومت جو بہت سی لوگوں کو ملا کے بنے گی اس حکومت میں شامل ہونے کے بعد ظلیل ہونا تو پکا ہے میں ایک اور بھی بڑے ہمارے سینئر انیلسٹ ہیں طلعت حسین صاحب کل کا تھا کہ پتہ نہیں پرسوں کا ان کا وہ کہہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی گئی نا تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں یہ نواز شریف کے یہ بڑے خموشی سے شرافت سے جو ہے یہ ایسا سیاپہ کریئٹ کریں گے ایسا گند کریئٹ کریں گے کہ سب کو نانی یاد آ جائے گی تو اگر ان کو کس طریقے سے ٹایا جائے گا کیا ہوگا دیکھیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خود بھاگنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکالنے کا ڈراؤنا وہ تو نکال کے وہ شہید ہونا خود چاہ رہے ہیں کیونکہ جتنی زندگی کمفٹیبل تھی ان کی ان کو مل رہی ہے عمران گالیاں سننے کے عادی نہیں ہیں نکالنے کے عادی ہیں اب سننی پڑ رہی ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ عمران خان کو برا بھلا کا جا رہا ہے ونہ عمران خان پاکستان کے ہر دل کی دھڑگن تھا آپ کو پتہ آپ بھی عمران کے سپورٹر تھے میں بھی عمران کا سپورٹر ہوں جب ہر سپورٹری گالیاں نکالنے شروع ہو گیا ہے تو اس بندے کے دل پہ دیکھیں نا کیا گزر رہی ہے اور کام اس کو آتا نہیں ہے اس بندے کے دل میں تو پتہ نہیں احساس ہے بھی ہے اسے کیا پتا اسے تو سر وہ چیز پہنچ رہی ہوگی یہ جو کرٹیسزم ہے یہ ان تک پہنچ رہا ہے وہ تو جب کسی تقریب میں آتے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانا عمران خان ہے کنٹینر بات ہے ان کے اندر تو ہم نے کوئی دلی نہیں دیکھی کہ یا بندہ بڑا کانشیوس ہوگی ہے ہان جی بڑا مسئلہ ہوگی ہے دیکھیں آپ ان کو آف سکرین ملے نا تو آف سکرین وہ بڑے ہمبل ہیں آن سکرین ان کو تقریر اردو میں جب وہ کرتے ہیں نا یہ میں آپ کو ایک لینگویج کا بھی پرابلم بتا دوں ان کا تو اردو میں ان کو صرف دھمکیاں لگانا اور برا بھلا کہنا آتا ہے جب وہ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں تو بڑی ہمبل اور پولائٹ اور ڈیسنٹ تقریر ہوتی ہے لیکن تھرٹ انگریزی میں بھی کرتے ہیں انگریزی میں آپ نوٹ کریں ان کے تھریٹس جو ہیں بڑے بہت ہی ڈیسنٹ اور پولائٹ تھریٹس ہوتے ہیں اور جب ٹیبل پہ اکروس دے ٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی بانگیاں نہیں مار رہے ہوتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے یعنی ان کو سٹیج سے دور رکھا جائے انہیں سٹیج سے دور رکھا جائے لیکن یہ آپ نے بڑی بات دائی ہے کہ خان خود بھی چاہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کتے فس گئے ہیں فس گئے ہوں بری طرح اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نکالنا کو مشکل کام ہے اگر وہ نہ بھی نکلنا چاہے اور زد بھی کرنا چاہے تو بھائی میرے جیسی پراغرس دی ہے نا اس پراغرس میں جس دن عمران کو نکالا گیا تو پیچھے عمران کے کسی نے نہیں کھڑے ہونا اس پارٹی کے اندر صرف عمران اکیلے ہیں خود وہاں پہ تو سر جب نواز شریف کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو عدلیہ نے بڑا اہم رول پلے کیا نا اس کے تو آپ دیکھے نا کہ جو سارے پنامہ سے جو سلسلہ شروع ہوا اور اکامہ پہ جا کے ختم ہوا تو خان صاحب کا تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کے مسئلے پیدا کر دیے جائیں گے اگر کرنے ہوں گے تو ان سے تو فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں سنبھالا جانا ان پہ اگر انکوائریاں سٹارٹ ہوئیں تو وہ تو بلاسفمی سے لے کے جو ان کے موہ سے ایکس ٹیمپو ورڈز نکل جاتے ہیں وہ سارے پکڑ لیے جائیں گے جو ان کے اوپر ایک کیلیفونیا کی عدالت میں پرچا ہوا ہوا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا لیکن محمد صاحب یہ اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران کوئی ایسی حرکت کریں گے اگر انہیں ہٹایا گیا تو بڑے ارام سے میرا ذاتی خیال ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ میری جان چھوٹی اور میں گھر جاؤں کیونکہ ایس پرائی منسٹر انہوں نے ایک دن بھی کوئی انجوائے کر کے میرے حساب سے نہیں دیکھا لیکن سر دیکھیں نا انہوں نے ہر سیکریفائز کیا ہر کمپرومائز کیا جو کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا وہ وہ یوٹنز خان صاحب نے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے تو اب وہ کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ جو ملا ہے پہنچنے کے بعد جو مزہ ملا ہے نا وہ بڑا برا ملا ہے یعنی کہ دور سے ہی لگ رہا تھا وہ اقتدار کی کرسی دور سے بڑی اچھی لگ رہی تھی قریب جانے کے بعد پتہ چلا گیا یہاں تو مشقت بڑی ہے اسی لئے تو انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے تو بات جو تھی وہ ایہ کا نابدو سے شروع ہوئی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجِونَ پہ ختم ہو گئی ہم بھی جناب بات فیلحال ختم کریں گے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں نون لیک کو ہی لے کے مریم نواز کا بڑا کٹیگوریکل سٹانس تھا کہ جناب میں نے تو بوٹ پالش نہیں کرنا میں نے وہ رستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا اور جو پارٹی کے اندر سے آواز آ رہی ہے ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی تو جو نون لیک کا ورکر ہے جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ ان کے اندر بھی ایک واضح تقسیر نظر آ رہی ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئا ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ورکر نے غصہ دکھایا ہے اپنی لیڈرشپ سے اظہار ناراضگی کیا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے مسلمی نون کی سیاست پہ اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ٹیونڈ موسیقی 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 جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کا تاثر یہ ہے آپ کا امپریشن یہ ہے آپ کی انفرمیشن یہ ہے کہ اگر ایسی سٹیج آتی ہے کہ اشارہ ہوتا ہے کہ خان صاحب تین کیو ویری مچ گوڈ بائی ٹاٹا تو خان صاحب اتریں گے اپنا پرائم نسٹر ہاؤس سے نکلیں گے اور چڑھ جائیں گے بنی گالہ واپس بڑے عرام سے جبکہ جو دوسرا میں نے آپ سے پہلے جس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تلس آپ کریں گے ایسا نہیں ہوگا وہ بھی بڑا قریب سے خان صاحب کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ رولا پائے گا اب مجھے ایک بات تائیں اگر اسیمبلی کے اندر سے کیوں لیک سائٹ پہ ہو جائے مینگل سائٹ پہ ہو جائیں اور ایم کیم سائٹ پہ ہو جائے تو خان صاحب بس اکثریت رہ جائے گی تو دو چائسے رہ جائیں گی ایک ہی ایک اسیمبلی توڑ دیں اور دوسری یہ کہ چپ کر کے گھر چلے جائیں وہ توڑ دیں گے چلیں اگر توڑ دیں گے تو پھر نون لیک واضح اکثریت کے ساتھ میدان میں واپس آ جائے گی تو جو خان صاحب نے اتنے عرصے سے سٹینڈ لیے رکھا وہ زیرو ہو جائے گا ان کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ چپ کر کے چلے جائیں اور کسی دوسرے کو بننے دیں نجم سیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اتحادی جو ہے وہ فی الحال ساتھ نہیں چھوڑ رہا ایک اتحادی جائے گا تو سارے چلے جائیں گے اس لیے ابھی جو ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا ایم کیو ایم بھی جو ہے پرانی تنخواہ پر کام کرے گی کل آپ کو پتا ہے کافلیکی بھی میٹنگ ہوئی ایک ہفتہ انہوں نے دے دیا کہ جناب ایک ہفتہ بعد جو ہے وہ ہم پھر بیٹھیں گے اور یہ یہ مطالبات ہیں وہ کوئی منہ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لینے تو اتحادی کہاں جا رہے ہیں سر کہیں گے نہیں جا رہے ہیں دیکھیں اتحادیوں نے جس دن جانا ہے نا اس دن بتا کے نہیں جانا یہ آپ سمجھ لیں میری ایک اتحادی جماعت کے سرورہ سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی فوج کا شوق پورا ہو گیا ہے عمران کو لانے کا انہوں نے کہا جی آپ کے اور میرے سے زیادہ پورا ہو گیا ہے ایک اور اتحادی سے میری بات ہوئی کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ میں ابھی تک شامل ہیں گالیاں کھانے میں آپ کا بھی اترہی حصہ ہے جتنا ان کو پڑھ نہیں ہے انہوں نے کہا ہم تو اشارہ کے منتظر بیٹھے ہیں اشارہ ہو اور ہم چلتے بنیں کیوں اندر سے یہ سارے تنگ آگئے ہیں خان صاحب سے ان سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے یا ان کو ڈر رہے ہیں اپنی کانسیشنسی کا یا جانت اسی ووٹ لے کے ہی آنا ہے نا مجھے ایک بات بتائیں ایک پالٹیکل لیڈر اپنی کانسیشنسی میں جب جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جی آپ لوگوں نے ہمیں رول کے رکھ دیا تو اس کی کیا خواہش رہ جاتی ہے باقی ان کو فرق نہیں پڑتا بہت فرق پڑتا ہے جو حالات ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات فرق نہیں پڑتا ہر گھر میں اس وقت معیشت کا ماتم ہے جو ہارڈ کور عمران خان لور ہے نا جی اس کا سپورٹر ہے وہ میں ٹم یوز نہیں کرنا چاہتا ہے جو ان کے سپورٹر کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے وہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ let's see یہ سال دیکھیں یہ سال دیں خان صاحب کو دو تیل سال دیں دیکھیں ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لورز اب وہ ہیں جن کو مالی پرابلم نہیں ہے جو فکس پراپٹیوں سے قرائے کھا رہے ہیں یا جن کے بزنسز ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں یا جو خود باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور ان پر پل رہے ہیں یا جن کے والدین ان کو کما کے دے رہے ہیں اور بچے جو ہیں نا وہ پی ٹی آئی لورز بنے ہوئے ہیں وہ بندہ جس کو بھی معیشت نے ہٹ کیا ہے وہ اس وقت اپسٹ ہے آپ کا انفلیشن ریٹ ایک طرف آپ کی بیروزگاری ایک طرف سیلریز انکریز نہیں ہو رہی ہیں دوسری طرف سیلریز ڈیکریز ہو رہی ہیں تیسری طرف اور روز بروز آپ کی پرچیز پاور ٹوٹ رہی ہے یہ ہر کسی کو تنگ کر رہی ہے یعنی کہ ان کی جو ہارٹکور بیس ہے وہ بھی اگر خان صاحب بچنا چاہتے ہیں اور واقعی ملک میں اپنا دیکھیں ایک تو وہ اپنی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اور شاکت خانم بنایا یہ دو لیگیسیز تو ان کے ساتھ رہیں گی اگر وہ اقتدار کی بھی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھول جائے سارے کاموں کو صرف عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے اس پر فوکس کریں اور ویسے تو ہمارے جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں کسی بھی ٹائم ہم کسی جنگ میں مصیبت میں فسے ہوں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر معیشت جو ہے اور پٹی سے اکھڑ جائے گی اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن پہلے ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں وہ بلکل بڑی آپ نے اشارہ کی ہے بڑا اہم ہے وہ مرم صاحب مریم نواز اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے جو میں نے کلوزنگ میں کہا بریک پہ جانے سے پہلے وہ یہی تھا نونلی کا ووٹر جو ہے وہ بڑا پریشان ہے وہ شاید تیار ہو گیا ہوا تھا کسی سٹرگل کے لیے سڑک پہ آنے کے لیے اور جب وہاں سے یہ پیغام آیا کہ نہیں جناب سب ہم جو ہے وہ پلان چینج ہو گیا ہے جسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل یوٹنز تو کیا ووٹر کیا سوچ رہا ہے اور ان در لانگ رن اس کا فائدہ ہوگا نونلی کو یا نقصان ہوگا اور مریم نواز کہاں کھڑی ہیں اس وقت دیکھیں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں نا اقتدار کے فیصلے پاکستان میں جن ایمانوں میں ہوتے ہیں وہاں کے ایک بڑے سینئر بندے سے میری بات ہو رہی تھی مریم کے حوالے سے تو انہوں نے کہا وہ پاکستان کی نیکس پرائم نسٹر ہے ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا یہ تو بڑی بات ہے کہ ان ایوانوں میں جو ہے ان کو حساس ہے کہ مریم جو ہے چوئس کیا ہے آلٹرنیٹیو دو چوئسز ہیں ایک چوئس یہ ہے کہ ہمزہ شباز آ جائیں اور ایک چوئس یہ ہے کہ مریم آ جائیں اور یہی دو لوگ ہیں جو اس وقت جب بھی گورنمنٹ گری مسلم پی ٹی آئی کی تو جن کو اقتدار ملنے یعنی کہ نیکسٹ جو بھی تبدیلی آئے گی اس کے اندر مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ نون لیگ ہوگی مین سٹیک ہولڈر کیا ہے یہ نون لیگ باقی آپ بتائیں اس وقت ملک میں ملک گیر لیول پہ جو اقتدار ایوان کے اقتدار میں جا سکتے ہیں ایک پی ٹی آئی جو اقتدار میں ہے اور پرفارمنٹ نہیں کر پا رہی اور ایک پی ایم ایل این جو پرفارمنٹ دے چکی ہے تمام رکاوٹوں کے باوجود تو جب بھی سیاسی چینج آئے گا ہو تو نون لیگ کان ہے لیکن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے نا کہ سیاسی چینج آتا نہیں ہے بہت کافی ایسا نہیں کیوں نہیں آتا نوے کی دھائی میں جب بین ازیر کو اقتدار دیا گیا تو سیاسی چینج نون لیگ کو ملا پھر نون لیگ کو اٹھایا گیا تو سیاسی چینج پیپلز پارٹی کو ملا پھر پیپلز پارٹی کو اٹھایا گیا سیاسی چینج نون لیگ کو ملا وہ تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پانچ سالہ دور میں اتنی خموشی سے اتنی زیادہ گلنیاں کھائیں محدود ہوگے سندھ کی ایک چھوٹی جماعت بننے کی طرف جا رہی ہے اس کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھا اب جو نون لیگ کے اندر جو لیڈرشپ ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جنابی سارا شباز شریف صاحب کی کاوش تھی کچھ کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا پارٹی کی نہیں کاوش شباز شریف کی تھی اب سر مریم نواز نے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ علیدہ رکھا ہے شباز شریف صاحب کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس سے علیدہ رکھا ہے اور ابھی وہ خاموش ہیں یہ خاموشی کب تک برقرار رہے گی اور ان کو فائدہ پہنچ رہے ساری صورتحال کا یا نقصان پہنچے گا اب مجھے ایک بات بتائیں اگر عمران خان بھی خاموش ہو جائے تو اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان بہت فائدہ بہت زیادہ فائدہ تو مریم اگر اس ٹیج پہ بولیں گی نا تو ان کو نقصان ہوگا اگر اس ٹیج پہ وہ بولیں گی تو ان کو نقصان ہوگا ان کا خاموش رہنا ان کے فائدے میں ہے لیکن ان کا ورکر جو ان کا سپورٹر ہے جو ان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے وہ ہرٹ ہوا ہے یہ میں آپ کو جنورن مطابق بلکل نہیں ہرٹ ہوا یہ صرف ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہرٹ ہوا ہے کیونکہ ٹی وی اینکرز کو ہمیشہ نا ایک چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے تو ٹی وی والے صرف دکھا رہے ہیں اینکرز بیٹھ کے دکھا رہے ہیں کہ مریم کا سپورٹر جو انہا بڑا ہرٹ ہوا ہے مریم کے سپورٹر کو تو یہ نہیں پتا کہ فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب کا ہے چھوٹے میاں صاحب کا ہے یا بڑے میاں صاحب کا ہے اور یہ جس لیول پہ نون لیگ کی جماعت ہے اس لیول کی جماعت بنانا مزاک نہیں ہے یہ ملک گیر جماعت بنانا یہ جوے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے بڑی مینت ہے دیکھنا پینتیس سال پینتیس چالیس سال کے اقتدار اور مینت کے ساتھ اور ڈیلیورنس کے ساتھ اس وقت جو صرف خواجہ آصف ہیں وہ الگ کھڑے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب الیدہ کھڑے ہیں رانہ تنویر صاحب ایک گروپ ہے جو بڑے میاں صاحب کے ساتھ ہے فرینک ہے اور ایک ہے جو چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ ہے بابا فرینک ہے تو جو الیدہ کھڑے ہیں وہ ہے جو بڑے میاں صاحب کے ساتھ فرینک ہے اور جو چھوٹے کے ساتھ فرینک ہے وہ ایکٹیو ہیں اب رپورٹ آ رہی ہے میاں صاحب کی اور پنجاب حکومت نے جو ہے اس رپورٹ کو دیکھ میڈیکل رپورٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے میاں صاحب کے حوالے سے ہمارے ایک اور انکر پرسن ہیں ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتا ہے جناب یہ تو پتہ نہیں تیس عرب کے کتنے دیکھر گئے ہیں ڈیل کے تحت گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ واپس نہیں آنا یہی ڈیل ہوئی ہے تو یہ واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ پیسے سے جمع کرا کے گئے ہیں دیکھیں میہ شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے ان کا علاج کم اس کم چھے مہینے اور چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے ہم دعا کر سکتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو گئے بالکل تو پھر وہ واپس آ جائیں گے لیکن ان کی صحت اب انہیں جیل جانے کی اجازت نہیں دیتی ریسٹورنٹس جانے کی اجازت دیتی دیکھیں ریسٹورنٹس میں آپ ریلیکس کرتے ہیں جا کے آپ دنیا میں جہاں ریلیکس کر سکتے ہیں وہاں جائیں لیکن جیلوں کی جو عقوبت ہے وہ برداشت کرنا اب ان کی صحت کے بس کا کام نہیں ہے اب ویسے کسی ستر سال کے بندے ہونا کسی میں نے تو عمران خان کو کہایا جو بہت ہپ فٹ ہیں ایکسی سیون کے ہوتے ہوئے ففٹی سیون سے زیادہ فٹ ہیں آپ ان کو کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ پندرہ دن کے لیے صرف ان کو جیل بھیج دیں اسی محول میں جہاں نواز شیف اور اسی سٹریس کے ساتھ کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے سارے ہوسٹائل فورسز جو ہیں وہ برسل اقتدار ہیں تو آپ دیکھیں پندرہ دن میں وہ پھوس ہو جائیں گے پندرہ دن اور میں یہ چیلنج کسی کو بھی کرتا ہوں وہ ان کے جو وزراء بڑی بڑی مار رہے ہوتے ہیں نا ان میں سے کسی وزیر کو اٹھا گیا پندرہ دن کے لیے جیل میں ڈال دیں اسی ہوسٹائل انوائرمنٹ میں یہ انہی وزراء سے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے یہ جو ہمارے دوست ہیں فیصل واؤڑا صاحب انہوں نے جو وہ کاشویر باسی صاحب کے پروگرام میں بوٹ رکھا وہ سارا بچارے باسی صاحب پر جو ہے وہ ساٹھ دن کی پبندی لگ گئی یہ جو نون لیگ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصل واؤڑا کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ تو خان کا میسیج تھا جو فیصل صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے یہ کیا ضرورت پڑی تھی اصل میں خان صاحب ایکسپرٹ ہے صرف اپوزیشن کو لتارنے میں وہ یہ ریلائز نہیں کر پا رہے کہ اپوزیشن سے جب آپ گورمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر لتارنا آپ کا اچھا نہیں لگتا پھر اچھا لگتا ہے آپ کا ڈیلیور کرنا جب وہ اقتدار میں آئے تھے آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈیلیورنس کے ان کو کئی آئیڈیاز دیئے آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ ڈیلیورنس کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو تین مہینے میں پاکستان کی محیشت ریورس ہو سکتی ہے تین مہینوں میں ملکل ٹھیک کم از کم لوگوں کی زندگی پہ جو اس وقت پریشر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے نائنٹی ڈیز میں اور پھر فوج کو انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت آگئی ہے حکومت کے اندر کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں امران خان کیا سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹیز نے جو ہے ملکے پاس کروا دیا ہے اس سے وہ پریشان ہیں ان کے اندر کوئی اور سی سوچ جو ہے وہ پنپ رہی ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی کو ہونے جا رہا ہے کوئی میرے خلاف کوئی جو ہے کوئی نیا محاذ بنے جا رہا ہے خان صاحب کا کیمپ جو ہے دیکھیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے وہ تک اندر نے کہ میں پہلے دن ہی فیصلہ کر لیا اسے کہ جناب دینی دینی ہے دینی دینی ہے اوریجنلی خان صاحب کا سٹینس بھی یہی تھا کہ یہ ایکسٹینشنیں نہیں ہونی چاہیئے وہ تو ماضی میں تھا نا ماضی میں تو خان صاحب بڑا بولتے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا ڈیزائر یہی تھی کہ یہ کسی طرح ایکسٹینشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ جو بھی نیا جنرل آتا وہ ایک دو سال تو اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں لگا لیتا وہ ٹائم ان کو مل جاتا باجوا صاحب کو جو ایکسٹینشن ملی ہے اس میں نون لیگ کی حکمت عملی یہ تھی کہ باجوا صاحب تین سال سے اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں یہ محشت کو مزید خراب نہیں ہونے دیں گے نون لیگ چاہتی ہے کہ محشت جہاں کھڑی ہے اس سے زیادہ نہ خراب کر دو کہ پھر ہم بھی ٹھیک نہ کر سکیں تو باجوا صاحب اب کم از کم اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں سپورٹ پیپلز پارٹی کی بھی حاصل ہے انہیں نون لیگ کی بھی حاصل ہے کیو لیگ کی بھی حاصل ہے جی ڈی اے پورا ان کا سپورٹر ہے اور اختر منگلز کو بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی جو پی ٹی آئی کے عمران خان کو چھوڑ کے باقی لوگ ہیں وہ بھی آرمی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے تو وہ اس وقت اپنا پریشر ڈال کے گورمنٹ سے کام کروانے کی پوزیشن میں ہیں اب گورمنٹ سے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ گورمنٹ کی کپیسٹی کیا ہے گورمنٹ جو ہے نا جو ان کے قریبی لوگوں سے جو میری ایک دو لوگوں سے بات یہ کہنا نہیں ہے دیکھو اسی دیکھو ایکانومک ٹیم جو ہے وہ ہم نے تھوڑی چوز کی ہے وہ تو جو ہے ہمیں توفے میں ملے ہیں یہ بندہ کوئی مران خان کی چوائز تھوڑی تھی یہ تو بتایا کہنا یہ بندہ یہاں پہ ہے یہ بندہ یہاں پہ ہے اس نے سٹیٹ بینک کو دیکھنا ہے اس نے اس کو دیکھنا ہے تو جس طرح انہوں نے کہا ہم نے جو ہے وہ بندے لگا دیئے اب جو ہے وہ ریزلٹ آتا ہے نہیں آتا اس میں ہمارا کیا ہے اور اگر شواز شریف آ جائے گا یا کوئی اور آ جائے گا تو اس نے بھی تو اسی کو لے کر جو ہے آگے چلنے یہ جو ہم لا رہے ہیں سٹرکشل ریفارمز یہ ضروری تھی وقت پہ یہ ہونا تھا سب کچھ تو اس میں ہمارا کیا ہے یہ ان سے پوچھو جا کے دیکھیں یہ میری ایکزیکٹ ان ورڈز میں اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ یہ تین چار وزارتیں جو ہیں ان پہ بندے ہماری مرضی سے لگے ہیں لیکن وہ کام تو پرائیم نیسٹر نیچے کر رہے ہیں تو پرائیم نیسٹر دے ان کو اپنی پولیسی ہیں کیا پرائیم نیسٹر نے کوئی پولیسی دی ہے جس کو فالو نہیں کیا جا رہا پرائیم نیسٹر کو جب پولیسی ہی نہیں پتا کیا کرنی ہے تو پھر بات کیا رہ گئی اور یہ پولیسی دینا یہ ڈے ٹو ڈے کام ہوتا ہے کیونکہ وہاں اپنے بندے لگوانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل سب سے بڑی جاریت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے محشت میں ہوتی ہے اور فورن پولیسی میں ہوتی ہے فورن پولیسی پاکستان کی بہت سنسٹیف ایشو ہے اور محشت بہت سنسٹیف ایشو ہے یہ دو انتہائی سنسٹیف ایشو ہیں اور ایک انٹیریر بھی اس وقت سنسٹیف ہو گیا ہوا ہے کہ جہاں آپ ایکسٹرنل دشمنوں سے لڑ رہے ہیں آپ انٹرنل دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہیں تو کیا خان صاحب کے پاس وہ کیپیبلیٹی وہ نالیج وہ انفرمیشن ہے کہ لوگوں کو صحیح رائے دے سکیں صحیح پولیسی دے سکیں تو یہ ان کو بہت لرن کرنے کی ضرورت ہے وہ غلط جگہ پہ چلے گئے ہیں وہ بہت بڑا کردار بن گئے ہوئے تھے انہیں چاہیے تھا خود نہ وزیراعظم بنتے اپنی جگہ کسی اور کو وزیراعظم بنواہ دیتے جہاں گیر ترین ان سے بہتر ثابت ہوتے ان کو پریزنشل پارٹن کروا کے تو ان کو پریم نیسٹر بنواہ دیتے ایڈے چنگے خان صاحب یعنی محنت کی تھی ایکیس سال دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کی ویسے تو محنت انہوں نے کوئی نہیں کی ایکیس سال وہ تفریح کرتے رہے ہیں اور صرف چند ٹاک شوز میں آکے بیٹھتے رہے ہیں جلسے کیے تو جلسے تو ان کا شوق ہے آپ کو پتا ہے خطاب کرنا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا وہ تو ان کی ہوئی ہے تو محنت شیند کوئی نہیں کی میں تب مانتا کیا ہے کہ محشت پر پورا دستور عبور حاصل کر لیا ہوتا دستور پر پورا عبور حاصل کر لیا ہوتا فارن پالیسی کے ایکسپورٹ بن چکے ہوتے ہیں انٹرنل پالیٹکس کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا نواز شیف جز دن برسر اقتدار آئے ہیں کراچی کے بگڑے ہوئے حالات ٹھیک ہونے کا کام شروع ہوا اور تین سال میں سیٹ ہو گیا بگڑی ہوئی محشت کا کام شروع ہوا تین سال میں محشت بحال ہو گئی آپ ذرا لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں لوڈ شیڈنگ جو اٹھارہ گھنٹے رہتی تھی وہ ختم ہو گئی یہ تھی وہ جو پلاننگ کر کے آئے تھے کہ یار ہم نے جب دوہزار تیرہ میں وزیراعظم بننا ہے تو کیا کرنا ہے قوم کے کونسے مسائل ہیں جن کو اڈریس کرنا ہے اور آپ کو اڈریس ہوتے فورا نظر آگئے تھے محشت کی بحالی فورا نظر آنی شروع ہو گئی تھی آپ بلیک لسٹ میں تھے فیٹ ایف کی تو آپ فوری طور پر دوہزار تیرہ میں وقتدار میں دوہزار چودہ میں آپ وائٹ لسٹ میں چلے گئے پندرہ میں آپ کلیر ہو گئے خان صاحب کہنے کے ہومورک جو ہے وہ زیرو ہومورک صرف نارے باتیں ابھی بھی کر لیں ابھی کم از کم ایک کام کر لیں جو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو وزارتوں میں لائیں وہ ان کو فارق کر کے پروفیشنلز لے آئیں اپنی طرف سے دوہاں نے سارے پروفیشنلز کٹھے کی تھی نہیں سارے دوست ہی ہیں ان کے سارے وہ دوست ہیں جو ان کے ساتھ مل کے اپوزیشن کے اندر جسے کہتے ہیں نا چل کرتے تھے وہ وزیر ہے سارے وزیر ہیں آپ دیکھیں نا وزیر وزیروں سے لڑ رہے ہیں وزیر صافیوں کے موہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں مکے مار رہے ہیں یہ کیا مزاک ہے کیا وزیروں کو سوٹ کا ہے اور وزیر کے خلاف پرچہ تک نہیں درج ہوا اور اینکر بھی دو رہوں جنہیں اینکروں کو انہوں نے مار رہے ہیں وہ اینکر ہیں جو خان صاحب کو بسر اکترار لانے کے لیے آگے آگے تھے سب سے آگے تھے جنڈے لے کر جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے جنہوں نے جھوٹ سچ کا سارا مادہ کٹھا کر کے خان صاحب کو ایک لیڈر اور ہیرو کے طور پر پیش کیا نہیں جی ہیرو نہیں دیفتہ دیفتہ تھے ان کی نظروں میں تو خیر لیکن اب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو پتہ یہ چلے جنہاب کہ جو لاسٹ اس لاسٹا کابینہ کا اس کے اندر میڈیا کے حوالے سے بڑا کچھ ڈسکس ہوا ہے اور کہا گیا ہے جنہاب سوشل میڈیا اس کو دیکھو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور الیکٹرونک میڈیا کو دیکھو کس طریقے سے جو ہے بلکہ یہ بھی تجویز آئی ہے جنہاب پہلے پروگرام ریکارڈ ہوں اور وہ ایک کمیٹی دیکھے اور پھر اس کو آنئر کیا جائے تو کوئی میڈیا کے اوپر مزید کوئی کسر رہ گئی ہے کہ پبندی لگے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتائیں نواز شیف کے دور میں ترقی کیوں ہی ہے کام کیتے ہیں انہوں نے صرف میڈیا نے جو تنقید کی انہوں نے اس کو غور سے سنا اور اس کا سلوشن نکالا یہ میڈیا کا مو بند کرا کے سمجھتے ہیں کبوتر کی ترہا کے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے انہیں چاہیے میڈیا کو جتنا میاں صاحب نے ازاد کیا تھا اس سے بھی زیادہ ازاد کر دیں اور میڈیا کے ورڈز کو غور سے سننے کے لیے اپنے بندے بٹھائیں میڈیا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں میڈیا کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیٹھ کے دیکھیں میں بیٹھ کے اگر ایک طریقہ بتا رہا ہوں مسئلے کے حل کا آپ کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے مسئلے کے حل کا طریقہ کون بتا رہا ہے مسئلے کون انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر دس مسئلوں کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دس مسئلوں کے خلاف چل پڑے آپ دس مسئلوں کا حل کر دیں نون لیک کی واحد وجہ ان کے دور میں ترقی کی یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کی پلس پر انگلی رکھی جتنی گالیاں پڑھ رہی تھی جس جس چیز پر پڑھ رہی تھی وہ اس کو حل کرتے گئے اگر اتنی بڑی منجمنٹ نہ ہوتی تو پی ٹی آئی نہیں آ سکتی تھی یہ بات تو پی ٹی آئی کے ایک وزیر اجاز شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ چوتھی بار بھی گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیک کو میاں نواز شیف کو ملتی اگر وہ دو تین وزیروں کے ساتھ اپنے دو تین ساتھیوں کی بات نہ مانتے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پھڑا نہ کرتے اور ویسے میں بتاتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا پھڑا نہیں تھا اس کے پیچھے گریٹر گیم تھی جو ہم نے دو ہزار پندرہ میں انڈیکیٹ کر دی تھی میاں صاحب چل پڑے تھے چائنہ کے ساتھ مل کے سی پیک بنانے اور اس سی پیک سے چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر رشیہ کے ساتھ مل کر اور انڈیا نے بھی اس سی پیک میں شامل ہو جانا تھا یہ ایک بہت بڑی پاور بن جانی تھی یہ وہ پاور بن جانی تھی جس کا ویسٹ کا انفلوئنس یہاں ختم ہو جانا تھا یعنی برطانیا کا انفلوئنس یہاں ختم ہو جانا تھا امریکہ کا انفلوئنس یہاں ختم ہو جانا تھا جو امریکن انٹرسٹ ہے اس خطے میں وہ زیرو ہو جانا تھا تو یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ میاں صاحب نے یہ کام تو کر لی ہے اسے خطہ تو بڑا ترقی کر جائے گا لیکن کیا امریکہ یہ کرنے دے گا اور کیا انہوں نے چائنہ سے کوئی اشورنسز نہیں ہوئی ہیں تو پتہ چلا انہوں نے چائنہ سے کوئی اشورنسز نہیں نہیں ہوئی تھی تو اصل میں تو ان کو اڑانے کا کام امریکہ نے کیا نا وہ جو پنامہ پیپرز تھے وہ نکلے دو امریکہ سی تھے نا یہ پوری سازش تھی سٹیپ ون سے لے کر ہم بھی جناب آخری سٹیپ پہ پہنچ گئے ہیں باتیں ابھی بہت سے تھیں لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ جناب روز آئیں گے اور عوام کو آگاہ کریں گے تو میرا خیال ہے باقی باتیں کل کے لیے رکھتے ہیں آج کے لیے اتنے جناب اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگوا